انسان کا جب علم بگڑتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے عمل بگڑے علم صحیح ہو تو واپس آنے کی امید ہے کہ دماغ کہہ رہا ہے غلط کر رہا ہوں تو کبھی واپس آنے کی امید ہے دماغ اور عمل ایک ہو جائیں علم بھی غلط ہو جائے عمل بھی غلط ہو جائے واپسی کی امید ناممکن کی حد تک چلی جاتی ہے میرے آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم خود اپنی زندگی کے راستے تیہ کر سکیں منزل تیہ کر سکیں اور اپنے مقصد کو جان سکیں پہچان سکیں اللہ تعالیٰ نے پہلے اعلان کیا انہو کان ظلوما جہولا میرے بندے تو بہت بڑا ظالم ہے بہت بڑا جاہل ہے چھوٹا موٹا جاہل نہیں ہے بہت بڑا جاہل ہے اپنے اقل پہ نہ چلنا ورنہ تباہی کے سوا کچھ نہ ملے کہیں کھڑوں میں گر جاؤکے کان الانسان عجولا میرے بندے تو بڑا جلدواز ہے تیرے اندر سبر نہیں ہے دیکھ نہ کہیں غلط فیصلہ اپنی اقل پہ چلو گے تو غلط فیصلے کرو گے وکان الانسان اکثر شین جدلا تمہارے اندر غصہ ہے جلدی غصے میں آتے ہو لڑتے ہو لوگوں کے حق مارتے ہو اپنی اقل پہ نہ چلنا غصہ اقل کو کھا جاتا ہے وکان الانسان قطورا میرے بندے تو بڑا کنجوس ہے بخیل ہے پیسہ دے دوں تو اور کی حوص لگ جاتی ہے سمیٹھنے کیلئے اوروں پر ڈاکے ڈالتا ہے ایک بدماش ڈاکو ہے جو گن پوائنٹ پہ پیسے لے لیتا ہے ایک محذب ڈاکو ہے جو بڑے وائٹ کالر کے ساتھ لوگوں کی جیب سے پیسے نکال لیتا ہے جتنے انفیر مینز ہیں مال کمانے کے یہ سب وائٹ کالر ڈاکو ہے میرے بندے وکان الانسان کفورا تم ناشکرہ بہت ہے تھوڑی سی تکلیف آجائے تو میرے سارے احسان بھول جاتا ہے تو لہٰذا تو اس قابل نہیں ہے کہ اپنی منزل تے کر راستے تے کر کسی اور سے پوچھ جو جاننے والا ہو اس سے پوچھ جس کا علم کامل ہو جب زمین آسمان میں نظر دوڑائی تو اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں جس کا علم کامل ہو چونکہ علم کامل کے لیے ضروری ہے کہ ہر شہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو جو گزر گیا وہ جو موجود وہ جو آنے والا وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر زمانے میں موجود ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابتداء انتہا سے پاک ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہ ہو جس کو دیکھنے میں مشکل پیش آئے تو جب یہ صفات میں ڈھونڈتا ہوں تو صرف اللہ بچتا ہے جس میں یہ سب کچھ ہے باقی سب کہیں نہ کہیں آکے رک رہے ہیں